اب اگر جناب سید شہدہ کی ذریع مقدس سے کسی کو شفا مل جائے کسی کو کوئی موجزہ نظر آجائے تو تاجب نہ کرنا یہ روح اللہ کا وارث ہے یہ روح اللہ کا وارث ہے اب اگر جناب سید شہدہ کی ذریع مقدس سے موجزات صادر ہوں تو تاجب کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ وارث عیسیٰ ہے عزیز آنے کے نامی کہ جناب سید شہدہ کون ہیں آئیں ذرا بس ایک اور جملے کو پیش کر دوں آج کہ میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں تیزی سے السلام علیکہ وارثہ محمد حبیب اللہ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا رسول خدا کی ذات پر باوضہ بلن سالوات السلام علیکہ وارثہ محمد حبیب اللہ جب زیارت وارثہ میں امام نے سلام کیا تو کہا کہ جب رسول خدا کا نام لیتا ہے تو اس کے فوراں بات آتا ہے کہ ان کے وارث ہیں آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں سلامو آپ پر ہے حسین جو محمد کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن کس چیز میں ان کے حبیب اللہ ہونے میں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں ان کے حبیب اللہ ہونے میں ان کے وارث اے حسین آپ پر سلامو آپ حبیب اللہ کے وارث ہیں حبیب کا مطلب بھی دوست ہے بلکہ محبوب کے معنی میں ہے حبیب دوست خلیل بھی دوست لیکن ایک فرق ہے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوست سے زیادہ محبت کرے اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے دوست زیادہ محبت کرے اللہ جناب رسول خدا سے زیادہ محبت کرتا ہے جناب ابراہیم کی نسبت اس لئے حبیب خدا اب یہ حدیث رسول خدا سمجھ میں آتی ہے جو تمام مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھی شیعہ سنیسا مسلمانوں میں لکھی کہ پیمبر السلام نے جو پہلی مرتبہ آغوش میں لیا سید شہدہ کو تو صحابہ کے سامنے مخاطب ہو کے کہا ہاتھوں پر اٹھا کے مام حسین کو اللہمہ انی احبہ حسینہ فا احبہ من احبہ حسینہ پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے جو محبوب خدا کا محبوب وہ اسے حسین کہتے ہیں جس سے حبیب خدا اتنی محبت کریں حبیب خدا عزیزانہ کے رامی محبوب خدا جنب ختمی مرتبت حبیب اللہ ہیں امام سعادت میں جب الفاظ یاد کیے تو فوراں کہا کہ اے حبیب اللہ رسول خدا کے حبیب اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ وارث ہیں ان کی اس محبت کے جو پروردگار نے انہیں دی ہے اگر کوئی وارث ہے عزیزانہ کے رامی اس لئے سمجھ میں آتا ہے یہ سارے انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں کیوں آ گئی تھی اور آکے آفرین کہنے اور جانتے ہیں کہ کس شہید نے آواز دے کے کہا تھا جناب سید الشہدہ سے کہ اب رسول خدا آ گئے ہیں یوں تو جناب سید الشہدہ نے تمام شہدہ کو ان کا مقام دکھا دیا تھا شبِ آشور کہ جنت میں کس کا مقام کیا ہے صرف وہ جو شبِ آشور پہنچے نہیں تھے جیسے ہور تو باقی صاحب نے ہور کا مقام دیکھا تھا لیکن ابھی ہور نے نہیں دیکھا تھا کہ میرا مقام کہا کیونکہ وہ اس طرف تھے وہ آدھی رات کے بعد آئیں اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں تو عزیزہ نے گرامی ایک صرف شہید کربلا ہے جس نے سید الشہدہ کو مدد کے لئے نہیں بلایا ہر شہید کربلا نے امام حسین کو مدد کے لئے بلایا ہے حتی حضرت عباس نے بلایا ہے لیکن ایک شہید کربلا ہے جس نے کہا کہ مدد کے لئے مت آئیے گا کون ہے؟ جنابِ علی اکوار میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں لیکن جملے کو پیش کر کے جاؤں گا آگے اب سب سنیں گے میں جانتا ہوں انکھوں میں آنسو آ جائیں گے لیکن صرف ایک شہید کربلا ہے جنہوں نے کہا کہ بابا مت آئی اگر میری مدد کے لئے کیوں؟ جانتے تھے بورے باپ جوان بیٹے کا مام جنابِ لیکبر جانتے تھے کہ میرے باپ کو میری شہادت کا صدمہ بہت زیادہ ہے ہر انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ کس کی مجھ سے کتنی محبت ہے تو اب جنابِ علی اکبر سمجھتے تھے کہ میرے بابا کے لئے بہت مشکل ہے میرے لاشے پہ آنا تو صرف واحد شہید کربلا ہیں جنہوں نے روکا کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ میرے جد رسولِ خدا پہنچ گئے میرے دادا علی مرتضی بھی میرے سرحانے موجود ہیں یہ الفاظ ہے کہ نابل اکبر کے جو تمام مقاتل میں آئے ہیں کہ دونوں اس وقت میرے سرحانے موجود ہیں کسی نے مجھے ایک طرف سے تھاما ہے کسی نے دوسرے طرف سے تھاما کب آئے رسولِ خدا جب جنابِ علی اکبر کا لاش آگے رہا تو اب خود رسولِ خدا آکے سلام کریں حسین اب نانا بھی سلام کر رہے ہیں اے حسین آپ کے نانا آپ کو سلام کرتے ہیں کون ہے آپ حسین کہ جن کے ماں باپ انہیں سلام کریں